بلیٹن کے آغاز میں خان صاحب آپ کو چیلنج ہے اگر مگر چھوڑیں اسمبلی توڑیں ہم نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑنے اور تیاری کا فیصلہ کیا ہے رنس ناولا نے کہا کہ ہم نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑنے اور اس کی تیاری کا فیصلہ کیا ہے سیاست میں کرپشن کے انتقام کا ذریعہ بنانے کی رواج کو ختم کرنا ہوگا وزر آسم شہباز شریف کا ازداد کرپشن کے عالمی دن پر پیخام کہا آج پاکستان سے کرپشن کے خاتمی کے عظم کی تجدید کرتے ہیں گزشتہ دور پہ کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کر سیاسی حریفوں کو قید کیا گیا کرپشن کو ذاتی انتقام کی بھند چڑھانے کے لیے آلے کے طور پر استعمال کیا گیا کرپشن کے خاتمے کے لیے سیاسی حلقوں کو واسے روڈ میں بنانے کی ضرورت ہے وزر آسم شہباز شریف کی جانب سے ایسا کہا گیا کرپشن کو ذاتی انتقام کی بھند چڑھانے کے لیے آلے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے سیاسی حلقوں کو واسے روڈ میں بنانے کی ضرورت ہے چیمین بیٹی اے عمران خان نے انصداد کرپشن کے عالمی دن پر ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہتے ہیں نیپ قوانین میں ترامیم سے وائٹ کالر کرائم پکڑنا مشکل ہو گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کرپشن دنیا کے ہر معاشروں میں لیکن جو کرپشن ایک معاشرے کو ایک سسائیٹی کو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے وہ ایلیٹ کی کرپشن وہ جس کو کہتے ہیں رولنگ نہیں اٹھتے جب وہ چوری کرنا شروع کرتی ہے جب پرائمیرس سے پیسے چوری کرتا ہے جب اس کے منسٹرز کرتے ہیں جب پریزنٹس کرتے ہیں یا پھر جس کو کھلوہی کیاپٹلزم کیاپٹے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بزنس ہاؤزز کے ساتھ ملکے جب چوری کرتے ہیں تو اس سے ملک تباہ ہوتا ہے غریب ملکوں میں رول افراؤ نہیں ہوتا غریب اور امیر ملکوں کے اندر فرق یہ ہے کہ امیر ملکوں میں رول افراؤ غریب ملکوں میں ملک رول افراؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے لیے سے سب اکراب آگے بڑھیں گے ملتان ٹیس کے پہلے دن کا کھیل خاتم ہونے پر پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو سات رنز بنا لیے پاکستان کے سپن اٹیک نے انگلینڈ کو پہلی ننگز میں دو سو کیاسی رنز پر ڈھیر کر دیا ڈیبیو کرنے والے عبرار احمد نے سات انگلیش بیٹرز کو چلتا کیا سبیت نصیر خان اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائے گا اس وقت کیا صورت حال ہے شاہ اکین اس وقت فوٹبال میچ دیکھنے میں مصروف ہے میں حجود و لیاری کے علاقہ چاکی وڑا یہاں پر بالوین سمان پارک ہے یہاں پر ایک بڑی سیوہیکل سائز سکیل لگائے گئی ہے جس کو دیکھنے کے لیے تمہشائی ہزاروں کی تعلات میں یہاں پر موجود ہیں دنیا جانتی ہے کہ لیاری کرکٹ کے دیوانوں کا علاقہ ہے یہاں پر ہزاروں تمہشائی اس وقت عالمی کپ کا جو پہلا کورٹر فائنل کھیلا جا رہا ہے پرازیل اور کورچے کے درمیان دوسرے ہاں کا کھیل جا رہی ہے بڑے رماغ سے دیکھ رہے ہیں لیکن بیشتر تمہشائی جو ہیں ان کا جو ہے زیادہ تر وہ مہیں پرازیل کے اور وہ پرازیل کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ پرازیل کی ٹیم جو ہے اس میچ میں نہ صرف پاتے بنے ہیں بلکہ سیمی فائنل میں بھی باتیں بن کے فائنل میں پہنچے جہاں اس کا محابلہ ارجنٹائن سے ہو کیونکہ پرازیل کے بعد ارجنٹائن دوسری ایسی ٹیم ہے جسے سیاری کے لوگ بہت شوق سے پسند کرتے ہیں تمہشائیوں کے ایک بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ غیرم ان کی صفارت کاروں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر میچ سے لتھندوز ہونے اور مقامی لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آئی ہے جی اپ ڈیٹ کر رہے تھے سپیر بہت شکریہ آپ کا میری برزیل جو کہ کراچی کا علاقہ لے آرہی یہاں پر ایک بڑی تعداد عوام کی موجود ہے جو کہ میں اس دیکھنے میں مصروف ہے پولٹن میں یہاں وقت ہے پریک کا آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن کا تیسرا اور آخری مرحلہ بھی پی ٹی آئی کے نام آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن کا تیسرا اور آخری مرحلہ بھی پی ٹی آئی کے نام اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں تحریک انصاف تین سو اکتر نشستوں کے ساتھ سر فیرس یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ آپ سے شئر کر رہے ہیں اس کے مطابق تین سو تینہ آزاد امیدواروں نے بھی اپنی سیٹیں پکی کر لی ہیں اسی طرح مسلمنی اگنون دو سو تیس اور پیپلز پارٹی ایک سو انتالیس نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے اور وزیرالہ پنجاب چادر پرویس الہی کا کہنا ہے کہ شریفوں نے لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کیا شہباز شریف نے پندرہ سالوں میں کوئی کام نہیں کیا ایک آشیانہ ہاؤسنگ سکیم بنائی اور اسی میں گرفتار ہو گئے انٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے سجدائی کی تقریب کے احفال کراچے سے کم عمر لڑکیوں کی عرب ملک سمگلنگ کا انکشاف سندھ ہائی کورٹ کا معاملے پر محکمہ داقلہ کو جی ای ٹی بنانے کا حکم اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے معاملے پر محکمہ داقلہ کو جی ای ٹی بنانے کا حکم دیا ہے ہیومن ٹرافیکنگ پر ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا